میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سود کا کاروبار کرنے والا سود کی دستہ وزات لکھنے والا اس پہ گواہ بننے والا سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غفتہ نہ کرنے والا سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا سودی کے ساتھ راضی ہونے والا فرما جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے محمد مصطفیٰ کی بھی لانت ہے اتنا نعوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کرنا شرم ہی نہیں آ رہی ہیا ہی نہیں آ رہی اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا جناب کا اور پیسہ ہی اپنا نہیں میں تو سودی ہوں ہیا کر لوگ کناہ کرتے اور فخر بھی کرتے زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا اتنا غلیص کہا اتنا گندہ کہا اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ ساب بھی ہوتے ہیں سیٹ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں فنکار بھی ہوتے ہیں ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اتنا غلط اور غلیص کام کرنے کہ باوجود لوگ فخر کا مزارہ کرتے یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور وہ بھی شکر کے انداز میں لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر رونے لگا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراں ہی معافہ بار دیتا ہے لیکن یہاں لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں گناہ کر رہے ہیں ڈھٹے ہوئے اتنی اتنی گالیاں نکالتے ہیں اور پھر نمازی کے نمازی آجی کے آجی صوفی کے صوفی درویش کے درویش اتنے اتنی بڑی اور کہے کا پیر ہے وہ کہے کا پیر ہے جو گالی دیتا ہے بد زبانی کرتا ہے وہ پیر ہے جو عورتوں کے ساتھ بے ہجاب گھمتا ہے وہ پیر ہے جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے کہتے ہیں ہمارے شیع کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کتاب داری کر رہا ہے کس چیز کا نام کس چیز کا نام میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسک ہے اعلانیہ گناہ ہے سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا کتنا کچھا کیتا نہ رکھو ہر ملن کے پیچھے اور چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو احتیاط کا دامت ٹھامو جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو حضور کی عدیث اور قرآن کا مملی ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا لوگ گناہ کر رہے ہیں ناج بھی کر رہے ہیں فخر کے ساتھ آکے مت آتے ہیں وہ جی میں گیا تھا بس عدرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بھنے میں نے کہا شرم کر اٹھ کے چلا جا ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں ہم نہیں پسند کرتے ہیں اوٹھا نکل جا یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں بابا جی ہیں آجی صاحب ہیں صوفی صاحب ہیں دادا جی اور گالی دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات گناہ کرنا ناز کرنا احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں گناہ گناہ ہوتا ہے لوگ سارا دن گیبتے کرتے ہیں نام گاب شب کرتے ہیں سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج اور پھر ناز کے ساتھ فخر کے ساتھ